مینو ناغر مینو ناغر پھر بھی اس کو پتہ ہی چل جاتا ہے سو اس کے بعد میں نے دے دیا اس کے پاپا کو یہ کی اس کو اپنی بیٹی کو سلاو ابھی کرتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کی سروا تو صبح 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 سب سے پہلے میں نے اپنی کچن کی لائٹ آن کی سب سے پہلے ہم کچن کی کلیننگ کریں گے جھاڑو پوچھا وغیرہ لگائیں گے پھر اس کے بعد کریں گے اپنے گھر کے اور کام سٹارٹ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے گھر میں اٹھتے ہی سب سے پہلے جھاڑو پوچھے کی سروات ہو جاتی ہے میری تو سب سے پہلا یہی کام ہوتا ہے تو اٹھتے ہی میں نے کر دیا جھاڑو لگانے سٹارٹ اور نہاں لگی ہوئی ہے میرے ساتھ ساتھ وہ نیچے اتنے جھاڑو پوچھا لگائے گی اور دونوں میں نے اسی طرح مل کے سارا کام کریں گے اس ٹائم تک سو میں نے بہار آگئی بالکنی میں میں نے یہاں پہ بھی جھاڑو لگائی اور بچے کی یونی فارم میں نے رات ہی دھوکے سکھائی ہے تو ابھی اس پر پریس وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی تو ابھی جلدی جلدی کر رہی ہوں کیونکہ پھر پریس بھی کرنی ہے بچوں کے کپڑوں پر اور پاپا جی بھی اسی ٹائم ڈوٹی جاتے ہیں آج کل پاپا جی بھی سبح سبح ہی ڈوٹی جا رہے ہیں آج کل ان کی ڈوٹی چینج ہو چکی ہے پہلے رات کو جا رہے تھے ابھی دے کی نہیں ہے سبح کی ہے ارلی مورننگ پاپا جی بھی ڈوٹی جاتے ہیں بچے بھی سکول جاتے ہیں سبح سبح اتنا کام ہو جاتا ہے کس سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں اور پھر آپ کو پتائیے ہماری کتنی بڑی فیملی ہے ہم تینوں بہنے ہیں بچے ہیں ہماری دیور ہیں پاپا جی ہیں مطلب ہم سبح سبح تینوں بہنے ایسے ہی کام میں لگے رہتے ہیں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا تو آپ کو پتائی ہے دو بچے تو گھر میں چھوٹے ہیں کائرہ اور لوک اور باقی سارے بچے سکول بھی جاتے ہیں کوئی جوب کے لیے پاپا جی بھی جائیں گے اور ہزبین وغیرہ بھی ہمارے جوب کے لیے سبح سبح نکلتے ہیں تو سبح سبح تو ہمارے گھر میں ایک دم سے ایسے ہوا رہتا ہے بھاگ بھاگ کے سارا کام کرنا پڑتا ہے یہ تو ہر گھر کی بات ہے سب ہی کے گھر میں اتنا کام ہوتا ہے سبح 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 سب ہی کو پیتا ہے بچے بھی سکول جاتے ہیں تو کتنا بھاگ دوڑ کے سارا کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے رات تھوڑے سے راجمہ بھی گو کے رکھ دیئے تھے اور ابھی میں نے وہ وائل ہونے کے لیے رکھ دیا آلو اور راجمہ میرے بچے نا کھالی راجمہ کی سبجی نہیں کھاتے تو اس لئے مجھے آلو ڈال کے ہی راجمہ بنانے پڑتے ہیں اور ادھر دوسرے والے گیس پہ میں نے لگ دیا چائے بننے کے لیے تو اس میں میں نے ڈال دیا پتی چینی ادرک وہی سب جو چائے میں ڈلتا ہے اور مطلب میں نے دیکھا ہے گرمیوں میں ادرک سکپ کر دیتے ہیں لیکن جو بینہ ادرک کی چائے ہوتی ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی مطلب نہیں پیتا سب کو ادرک والی چائے ہی اچھی لگتی ہے چائے کتنی گرمی ہو چائے کتنی سردی ہو تو ہمارے گھر میں تو ادرک ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ختم ہوں میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہ ادرک کے بینہ بھی چائے پی لیتے تو بینہ ادرک جیسی تو ہمیں چائے اچھی نہیں لگتی بلکل بھی تو ہم تو سب ادرک کی چائے ہی پیتے ہیں تو صبح چائے رکھ دی اور اس کے بعد میں نے راجمہ اور علو بلنے کے لیے رکھ دیا ابھی میں آگئی ہوں نیچے میں اور نیہا تو نیہا دودھ نکالے گی تب تک میں گوبر اور یہاں سے صاف کروں گی گائے کے پاس سے گائے کو نہلاؤں گی صبح صبح اتنا سارا کام ہوتا ہے آپ کو پتائیے سو لگ گئے دونوں بہن فٹا فٹ کرنے کے لیے تو ابھی میں ڈال کے آؤں گی گوبر اور ابھی گوبر تو تمہیں پتائے اپلے بنی نہیں رہے کیونکہ بارس کے موسم میں اپلے بن تو ابھی تو بارس کا موسم ہے تو پتائے نہیں چلتا کب بارس آ جائے کب نہیں تو اس لیے اب اپلے تو بنتے نہیں ہیں بارس کے موسم میں تو میں نے فٹا فٹ سے گوبر اٹھایا ہے یہاں سے بھی تو دن میں ہماری گائے یہاں پہ بنتی ہے تو رات میں گھر پہ ہی باندھ لیتے ہیں ہم اپنی کیٹ کے پاس میں تو دن میں پورے دن گائے ہماری یہاں پہ بندی رہتی ہے یہاں پہ بڑی ممی کی بندی رہتی ہے ان کا یہاں پہ گوبر رکھا ہوا ہے سائیڈ میں اور یہاں پیڑ کے نیچے ہماری گائے بنتی ہے دیلی تو ابھی گوبر ڈال گیا اور میں پہنچ جاؤں گی فٹا فٹ سے گھر تو میں ابھی نیہ دودھ نکالے گی اور میں یہاں سے گائے کو نہلا دوں گی اور یہاں سے صاف کر دوں گی پانی سے صبح صبح لائٹ بھی آتی رہتی ہے تو صبح صبح ہی یہ کام ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سات ساڑے سات بجے کے قریب ہمارا لائٹ چلی جاتی ہے ہاں پہ سات بجے دیلی لائٹ بھاگ جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ سارا کاب کرنا ہوتا ہے ہم کو تو لگ گئی ہیں دونوں بہن فٹا فٹ صبح صبح تو پتہ ہی ہے آپ کو بھاگ دوڑ کے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو جی اب لگ گئی ہیں ہم اپنے اپنے کام میں دونوں بہن نہیں ہیں فٹا فٹ سے نیار کر دے گی ایک ہی گائے ہے بہت ہی تھوڑا ٹائم لگتا ہے دونوں بہن کرتے ہیں تو اور بھی جلدی نمٹ جاتا ہے سارا کام تو میں نے فٹا فٹ سے یہاں سے دھونے شٹارٹ کر دے اور پھر میں نہلاؤں گی گائے کو نیا گائے کو نیار کر دے گی پھر یہ دودھ نکالے گی اسی طرح سے ہو جائے گا ہمارا سارا کام ٹائم سے ہو جائے بس یہ ہی لگا رہتا ہے صبح صبح تو کہ لیٹ نہ ہو جائیں کہیں لیٹ نہ ہو جائیں اس لئے تھوڑا جلدی اٹھ کے ہی لگ جاتے ہیں صبح صبح اور اس ٹائم تک ساڑھے چھے ہو چکے ہیں جب ہم یہاں پہ آ گئے تھے تو پھر فٹا فٹ سے یہ سوچا کہ چلیے فٹا فٹ سے لگ جاتے ہیں تو جی لگے ہوئے دونوں بہن جلدی جلدی کام کرنے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہیں لیٹ نہ ہو جائیں بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہے اور نیہا نے کر دیا ہے ان جار میں نے گائے نہلا دیا اس کے بعد نیہا دودھ نکال دے گی پھر ہم دونوں بہنیں نہا کے تھوڑی بڑ پوجہ پارٹ کریں گے اور پھر لگ جائیں گے کھانا بنانے کی تیاری میں تو یہی لگتا ہے سبح سبح لیٹ نہ ہو جائیں کیونکہ سب ہی کو جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد تو ہمارے گھر میں ایک دم سے سانتی ہو جاتی ہے جس دن بچوں کی چھٹی ہوتی ہے ہاں اس دن تو ہمارا کام تو اٹھ پٹا ہوئی جاتا ہے تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تھوڑا سو ہم بھی یہ سوچ کے لیٹ اٹھتے ہیں کہ آرے آج تو بچوں کی چھٹی ہے تھوڑا بہت چلو کوئی نہیں اوپر نیچے ٹائم ہو جاتا ہے تو اسی میں سارا ہمارا روٹیشن بگڑ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے پیڑوں میں پانی اور پیڑ بلکل مرجائے مرجائے سے ہو گئے تھے اور جیسے بارش آنے لگی بارش کا موسم ہوا پھر سے کلیا کھل گئی ہے نئے نئے پھول نکل آئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں دیکھنے میں ادھر نئے آنے دودھ نکال لیا ہے اور تو جی ابھی آگئی ہوں میں نہا کے دونوں بہنیں ہم نہا کے آ چکے اور میں دیکھ رہی ہوں آلو وائل ہو گئے ادھر ہماری چائے بھی اچھے سے وائل ہو چکی ہے ادھرک والی چائے اور صبح صبح اتنی اچھی خسبو آتی ہے ادھرک والی چائے کی اور یہ لگتا ہے فٹا فٹ سے چائے مل جائے پینے کے لئے لیکن ہماری چائے کا تو آپ کو پتہ یہ کس ٹائم پہ ہم چائے لیتے ہیں سو میں نے لے لیا اے لوٹے میں پانی اس میں تھوڑے سے چینی کے دانویں ڈالے اور میں دیتی ہوں سوریہ کو سوریہ دیو کو جل صبح صبح نہانے کے بعد یہاں سے ہوتی ہے ہماری پوجہ پارٹ کی شروعات نیچے ہم نے جو بتی کر لیا اوپر ہم نے یہاں پہ تلسی جی کا پودہ لگایا ہوا ہے اس میں تو پہلے جو تھوڑا بڑا تھا وہ سو گیا ہے ابھی دوبارہ سے لگایا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہے تلسی جی کا پودہ اس میں تو ہم نے دونوں بہنوں نے اپنی پوجہ پارٹ کر لیا اس کے بعد میں آ گئی ہوں یہاں پہ میں نے آ کے پانی پیا ہے تھوڑا سا گرم پانی لے رہی ہوں میں اور اس ٹائم میں نے لے لیا ہے تھوڑا گرم پانی اور کر دیتی ہے فٹا فٹ سے سبجی بنانے کی تیاری اور آج بنانے والے ہیں آلو راجما آلو راجما کی سبجی بنانے والے ہیں اور میں سبجی تھوڑی سی ٹائٹ ہی بناؤں گی تھک بناؤں گی یہ سبجی کیونکہ پتلی سبجی بناؤں گی تو وہ ٹیفن سے نکل جائے گی اس لیے میں بچوں کے لیے تھوڑا سا اس ٹائم پہ جو بھی سوکھی سبجی ہوتی ہے ایسی سوکھی سبجیاں ہی بناتی ہوں بچوں کے لیے اجازتر تو میں نے فٹا فٹ سے آلو چھیلنے سٹارٹ کر دیا اور بہار میں نے سل بٹے پر پیس لی اچھے سے مسالے کیونکہ سل بٹے کے پیسے ہوئے مسالوں کی خسبو بہت اچھی آتی ہے مجھ کو یہ لگتا ہے جب بھی میرے پاس میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے اور میں پیسے ہوئے مسالے ڈال دیتی ہوں ورنہ تو میں سل بٹے پر پیس کر ہی ڈالتی ہوں چاہے آپ کچھ بھی مڈ ڈالو سبجی میں بس سل بٹے پر دھنیا لہسن سوکھا دھنیا اور لال مرچ بس یہی تین چیزوں سے اتنی اچھی سبجی بن جاتی ہے ہماری بہت ہی اچھی لیکن چاہے ہم وہ پیسے ہوئے مسالے جتنے بھی ہم ڈالو سائد مجھے ٹیسٹ ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان سے سب سے زیادہ اچھی یہ سمپل سبجی لگتی ہے بلکل اس میں چاہے کچھ بھی مڈ ڈالو آپ گرمی ہو رہی ہے ابھی تو اتنی گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ سو میں یہ سوٹ دکھا رہی تھی نیہا کو یہ نیہا بولی دیدی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میں ابھی لے کے آئی تھی نیہا کو میں نے دکھایا تب تو یہ کہہ رہی تھی دیدی میں ان کی تو بھی مانگا لے اپنے لے ان کی مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا جب سل گیا تو بہت ہی جاتھ اچھا لگ رہا ہے میں نے خود میں اس پہ کیا ہوا ہے اور یہ ہاں پہ ہماری آلو اور راجمہ کی سبجی بن رہی ہے دیکھ سکتے ہو آپ تو میں اس سبجی کو تھوڑا سوٹھی ہی طریقے سے بناوں گی مطلب جہاں پانی وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی آلو ووئل ہے اور یہ ووئل ہوئی راجمہ میں نے اس میں مکس کر دی ہے اس کے بعد ڈالوں گی جو میں نے سل بٹے پر مسالے پیسے وہ تو جو سل بٹے کے پیسے مسالے سچ بتانا ان کی خسبو اور ٹیسٹ ایک دم سے الگ ہی آجاتا ہے سبجی میں جو ہم سل بٹے پر مسالے پیس کے ڈالتے ہیں تو یہ میں نے اچھے سے مکس کر دی اس میں مسالے تو ہماری سبجی ہو چکی ہے ریڈی اس میں ڈال دوں گی میں ہلکا سا تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کے رکھ دوں گی بہت ہی اچھی ہماری سبجی بن کے ایک دم تیار ہو جائے گی سو سبجی تو ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے لئے اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے پراتھے جو پراتھے مطلب ترکونے ٹائف پراتھے ہوتے وہ بنا رہی تو اس کے بیچ میں میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے دیسی گھی بیچ بیچ میں اور اسے ایسے ایسے پلٹ کر اسے بلکل بند کر لوں گی تو اسے ترکونی مطلب سماؤسے سٹائل میں میں پراتھے بنا کے تیار کروں گی بچوں کو یہ والے پراتھے میرے بچے کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ والے پراتھوں کے لئے بولتے ہیں ممی جو سماؤسے والے پراتھے ہوتے ہیں وہ بناو وہ بہت ہی اچھی لگتے ہیں اور سبجی آپ کو کیا بتاؤں میرے بچے سبجی سے زیادہ چٹنی پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں سبجی کو چٹنی اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے اور چھوٹا بیٹا تو یہ بولتا ہے ممی چٹنی سے ہی رکھنا ہمارے پراتھے میں بیٹا اسکول میں اچھے نہیں لگیں گے میم بولے گی کیا سبجی نہیں بنائی ممی نہیں ممی ہمارے چٹنی سے ان کو ٹماٹر پیاج کی چٹنی جو میں سبج سبج دیسی گھی میں چھوک لگا کے ان کے لئے رکھ دیتی تو ان کو ہوئی جیادہ پسند اس میں میرچ تو ایک یا ڈیڑھ چھوٹی 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 چی دو میرچ ڈالوں گے اس میں ٹماٹر پیاج زیادہ ایڈک ہو جاتے ہیں تو اس میں موہ بھی نہیں جلتا بچوں کا اس میں دیسی گھی میں فرائی ہو جاتی ہے تو اور بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ ہمارے بچوں کے لئے میں نے پراتھے بنانے سٹارٹ کر دیئے گرم گرم پراتھے آجائیے آپ بھی آلو راجمہ کی سوکھی سبجی اور گرم گرم ہمارے پراتھے تیار ہو رہے ادھر بچے بھی ابھی ریڈی ہونے لگے سب ہی بچے اٹھ چکے ہیں گھر میں بھی چہل پہل کی آواز آنے لگی ہے اور بچوں کے اٹھتے تو آپ کو پتا ہے کیا سور مچنے لگتا ہے چاہے میں ان کی چیزیں کتنی بھی سمال کے رکھوں پھر بھی ان کو ممہ یہ نہیں ملا ممہ وہ نہیں ملا تو اس لئے ان کا جو میں لینچ وغیرہ پہلے ہی پیک کر کے رکھ لیتی ہوں ان کو اٹھنے سے پہلے ہی سوچتی ہوں تب تک وہ اٹھے پہلے ان کا لینچ پیک کر کے رکھ دیتی اور پھر ان کو ریڈی کرنے میں تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں بیٹا یہ چیزیں یہاں پہ یہ چیزیں یہاں پہ چاہے میں بھلے ہی ان کو کتنا بھی ایک ساتھ رکھو پھر بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا ممہ ہمیں نہیں مل رہی وہ چیزیں تو ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ صبح صبح تو ابھی لگے ہوئے تینوں بہنیں ایک ساتھ کوئی لینچ نہیں میں بنا رہی ہوں نیہاں لینچ پیک کر رہی ہے منیشہ بچوں کو ہو رہی ہوں بھاری بھاری سارے بچوں کا لینچ نہیں ہاں نے پیک کر دیا تو ابھی پاپا جی بھی میں نے بولڈ ڈوٹی جائیں گے تو ان کے لیے روٹیا بنیں گی بچوں کے لیے پراتھے بنیں گے تو بچوں کے لیے پراتھے پیک کرنے کے بعد میں پاپا جی کے لیے روٹی بناؤں گے اور پاپا جی کے لیے ناس USP پراتھا اور پنچو سبجی چائے ان کو اس وقت میں یہ چاہیے چاہیے یا تو پودینے کی چٹنے لیتے ہوں صبح صبح پراتھے کے ساتھ میں اور یا پھر جیسے کوئی سبجی رہتی ہے سوکھی کوئی بھی ایسی بھرنڈی وغیرہ کی سبجی ہوتی ہے تب ان کو سبجی سے ہی پراتھا چاہیے اور ان کو ایک کفش ہے اس وقت میں پاپا جی کا ناستہ یہ رہتا ہے سو پاپا جی کے لئے میں نے روٹی بنا دیا اور ادھر ہمارا ڈگو نحا لیا ہے تو باری باری سارے بچے ریڈی ہو چکے ابھی یہ نکلیں گے سکول کے لئے تو میری بچے تو جا چکے ہیں سکول اور میری آنکھ دیکھ سکتے ہو آپ کتنی زیادہ ریڈ ریڈ سی ہو رہے ہیں کتنی زیادہ لال ہو رہی ہے میری آنکھ دونوں آنکھوں میں ایسے یہ لیکن اس ایک آنکھ میں زیادہ درد بھی ہے اور مجھے سہن نہیں ہوا اتنا زیادہ درد ہوا اس میں رات پر تو میں نے دوائی بھی ڈالی پوری رات دو دوائی رکھی تھی میرے پاس دونوں میں سے میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے دو بار میں چیک کری کوئی سی بھی دوائی سے اتنا اچھا آرام نہیں ہوا تو میں نے ایک اور دوائی منگوائی ہے جو مطلب کوئی اچھی سی دوائی لکھوا کے منگوائی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس سے آرام ہوتا ہے نہیں اور میرے نیل پینٹ دیکھ سکتے ہو آپ آدھی نیل پینٹ لگ کے اور آدھی رہ جاتی ہے تو کتنی عجیب عجیب سی لگتی ہے تو میں وہ ہی دکھا رہی تھی ابھی ریموو کر کے اور میں دوسری والی نیل پینٹ لگاؤں گی تو جی میں نیہ سے بول کے اپنے آنکھ میں دوائی ڈالواؤں گی دونوں آنکھوں میں دوائی ڈالواؤں گی کیونکہ دونوں آنکھوں میں سیم درد ہو رہا ہے جب سے کام میں لگ رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ درد ہے مطلب صبح رات کو نہیں سو پائی اور پھر صبح اٹھتے پھر کام میں لگ گئی تو پہلے میں نے اپنے آنکھوں میں دوائی ڈالواؤں گی اور یہ کارا میڈم جی اٹھ چکی ہے سو ابھی آ چکی ہے کیچن میں دوبارہ سے منیشہ اٹھ گئے اور منیشہ بنانے لگ رہی ہے بھیل اس کے لئے تھوڑا سا تیل چڑھایا کڑھائی میں اور اس کے لئے کٹ لیے ٹاماتر سوری ٹاماتر نہیں ہری میرچ اور پیاج ٹاماتر گھر میں تھے نہیں پتہ نہیں ٹاماتر کو کیا ہوا چار سے پاس ٹاماتر تھے اور ایک دم سے ہی خراب ہو گئی پتہ نہیں تو موسم میں ایسا ہو رہا ہے نا بار اس کا اس موسم میں سبجی وغیرہ بھی مطلب جلدی خراب ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کیسے خراب ہو گئے چار پاس ٹاماتر تھے تو ابھی اس میں ٹاماتر تو ہینی ڈالنے کے لئے تو یہ ہری میرچ اور پیاج ہے وہ ان کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اس کے بعد ڈال دیئے اس میں یہ مرگوری جو ہم وہاں پہ گئے تھے نا ممی نے رات جائے گئی تھی بھائی کی شادی کی تو وہاں پہ بچ گئی تھی یہ کیر جیسے گیتوں میں باٹی تھی ممی نے تو ممی نے ہمارے لئے بھی رکھ دی تھی تو ہم ان کی ایسے روز جانا چائے کے ساتھ بھیل وغیرہ بنا کر کھا لیتے ہیں اس میں ایک ہیل ڈال دی اور اوپر سے ساری مو پھلی کی گری تھی ان کو بھون کے ڈال دیا اس میں بھوجیا وغیرہ آپ کوئی بھی نمکین ہو آپ کے پاس وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو اس سے بہت اچھا جیدہ ٹیسٹ آجاتا ہے اور ایک نیم بھولے کے وہ ایڈ کر دو اس سے بھی اچھا بہت اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے ویسٹ بھی نہیں جاتی پہلے اسے رکھی رہتی جس کسی سے کسی کے ہاں سے آجاتی تھی تو ایسے رکھی رہتی تھی اس میں ان کا کیا ہے کوئی بھی نہیں کھائے گا تو اب جیسے ان کی نمکین سی بنا کر کھا لیتے تو اچھے لگتی ہے اور ایک ساتھ بنا کر آپ ڈبے میں بھوکے رکھ سکتے ہو جیسے چاہے رکھ ساتھ نہ ہوگا چاہتے ہو تو آپ یہ لے سکتے ہو چاہے کے ساتھ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر کسی نے ابھی تک نہیں ٹرائے کے یہ ہے تو اگر جرور ٹرائے کرنا بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی تھی کافی ساری تھی تو ہم اسے رو جانا چائے کے ساتھ بنا لیتے ہیں تو یہاں ہم تینوں بہنوں کی کچھ باتیں چل رہی تھی یہ ٹائم اس لئے ہمارا تینوں بہنوں کا ہوتا ہے بس تو اس ٹائم ہم تینوں بہنوں کا ہوتا ہے اب سب جا چکے ہیں تو یہ ہمارے لئے بن رہی ہیں بھیل وغیرہ سب کے لئے چائے ناستا سب کے لئے پراتھا لیا سب کے لئے ہو چکا ہے تو یہ اس پر ہم تینوں بہنوں کے لئے بن رہی ہیں ابھی نمکن مور مورے والی نمکن بن رہی ہیں ہم تینوں بہنوں کے لئے ہیں اور ادھر بن رہی ہے گھڑ والی چائے جو موسلی ڈیلی ویسیز پر میرے ولوگ دیکھتے ہیں تو سب کو پیتا ہی ہے کہ جیزتر میں گھڑ کی چائے پیتی ہوں تو یہاں پہ ہماری موسلی فرائی ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ موسلی اس نے تھوڑی سی جادہ گھن دی پہلے ابھی اس کو اتارنا چیئے تھا لیکن یہ باتو باتو پہ چکتا ہے ایک کام تو بھی لڑی جاتا ہے سب تلی باتوں میں یہاں پہ موسلی تھوڑی جادہ ہی گھن رہی تھی پر ہاں اچھی لگی تھی اچھی لگی تھی ہماری موسلی بھی گھن کرتا ہے ادھر دیکھ سکتے ہو دیکھنے میں اچھی لگی تھی نمکن بنا لیتی ہو جیسے جو کسی کیاں گیت وگرہ میں جاتی تھی لیکن ابھی اچھے سی رہنا چاہی لگی ہے تو ان کی نمکن بنا لیتی ہوں جیسے ڈائیٹ مکچر اسی طرح سے یہ نمکن لگتی ہے بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے سو دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑی سے زیادہ بھن گئی تھی موسلی لیکن ہاں بہت زیادہ اچھی لگی تھی تو ہماری یہ نمکن بند کر تہیار ہوگئی ہے تو ابھی کریں گے ہم اپنی تینوں بہن بیٹھ کے چائے انجھوئے یہ ٹائم ہوتا ہے ہم تینوں بہنوں کا سارا کام نمٹنے کے بعد ابھی ٹائم ہو رہا ہے کم سے کم نو ساڑھے نو کا ٹائم ہو چکا ہے بچوں کو بھیج کر جو تو چار کام ہوتے وہ کرنے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے صبح صبح بھوک لگتی ہے چائے پینے کے لیکن یہ لگتا ہے کہ ہاں سارا کام ہو جائے صبح صبح مجھے یہ نہیں لگتا جسے کہ مطلب ایک کفلیا اور چائے پی لی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے وہ چائے مجھے لگتی نہیں کہ میں نے چائے پیئے جب تک ہم تینوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھ نہ جائیں تسلی سے ہم اپنی گف سپ نہ کر لیں سارے دن کی یہ ہوا وہ ہوا یہ تیوہر آ رہا ہے وہ تیوہر آ رہا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے تب تک ہماری چائے ہمیں ایسے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے چائے پی تو یہ ٹائم ہوتا ہے ہماری ممی اور بھاوی سے بات کرنے کا اور ہم تینوں بہنوں کا سو ہم ممی بھاوی کا کسی کا فون ملا لیتے ہیں بھاوی ہوتے ہیں تو بھاوی سے بات کرتے ہیں ممی سے وہ دونوں ہوتے ہیں ادھر سے ہم تینوں بہنیں ہوتے ہیں تو ہمارے یہ ٹائم ہوتا ہے ممی سے بھاوی سے بات کرنے کا اور چائے پینے کا سو آپ کو ہمارے ولوکس کیسے لگتے ہیں کمنٹ بوکس میں جنور بتانا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ دیکھتے ہو آتے ہو لیکن سسکرائب نہیں کر رہے ہو چینل کو سو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور آپ اتنی اچھی چی کمنٹ کرتے ہو آپ سب کے لیے دل سے تھینک یو آپ سب اتنا سپورٹ کرتے ہو اتنا پیار دیتے ہو یار سچی میں دل سے تھینک یو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پٹریج میرے چینل کو سسکرائب کر لینا سو تھنک یو توجیز بھی ویو بلوگ کا میں کرتی نہیں ہی اینڈوڑ ملتی ہوں آپ سے ایک اور پیارے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی تھانکس فور ووچنگ